السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں آپ کا وشاز لائف میں تو آج ہم شیر خورمے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنے سٹائل میں میں بتاؤں گی کیس طرح سے میں بناتی ہوں چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ہاف پیکٹ جو ہیں سوائیہ لی ہے جو اس کا پیکٹ آتا اس کو میں نے ہاف لے لیا تھا اور یہاں میں نے شیگر لی ہے شیگر میں نے ہاف کپ لیتی لیکن آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں بعد میں بھی ایجسٹ کر لی جیگا جو بھی جتنا بتاکہ آپ کو یہاں پر میں نے ڈرائی فریوٹس ہے جن کو پانی میں میں نے بھگویا ہوا ہے اور ہے یا پچھوارے میں نے لیا ہوا ہیں اور یہاں پر میں نے 1 kg جو ہے ملک لیا ہے فل فیٹ فریم لیے اس کے بعد دو الائچی لی ہے یہاں پر میں نے جو ہے ایک کھانے کا چمچ بٹر ڈال دیا تھا اور یہ گرم ہو رہا ہے اور اس کے بعد اس میں میں دو الائچی جو تھی وہ ایٹ کر دوں گی جیسے یہ فرائے ہونے لگیں گی اس کے بعد ہم اس میں سوائیاں ایٹ کر دیں گے الائچی ہماری فرائے ہو گئی ہے تو اب میں اس میں سوائیاں ڈال دوں گی اور اس کو بھی فرائے کروں گی اور بہت ہی دھیان سے فرائے کرنے کیونکہ یہ ایک دھم سے جانا بلیک ہونے شروع ہو جاتی ہیں تو اس لئے بہت ہی دھیان سے اس کو لائٹ لائٹ سا کلر جو ہے اس کا لے کر آنا ہے یہاں پر ہماری سوائیاں جو ہے فرائے ہو گئی ہیں اور ہلکا پھلکا سو میں جانا کلر آنا بھی سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں اور بہت ہی دھیان سے جانا میں نے اس کو فرائے کیا ہے کیونکہ یہ جلدی سے لگ جاتی ہے تو اب میں اس میں دوڈ اٹ کر دوں گی اس کا سوائیو کے بس تھوڑا سا کچھا پانا ختم ہو جاتا ہے اس فرائے کرنے سے اور اس کے بعد اب یہاں پر میں نے دودھ کو جو ہے دال دیا ہے اور اب میں اس میں بائل آنے کا ویٹ کروں گی تو جی یہاں پر ہمارے جو دودھ oyster join ٹھوس میں بائل آ گیا تھا تو اب میں یہاں پر شگر اٹ کر دوں گی یہاں پر میں نے جو درائی فروٹس لیے تو ان کو کٹ کر لیا ہے یہاں پر بادام پسٹو کو چھیل کے کٹ کر لیا تھا چھوارو کو کٹ کر لیا تھا اور کوکنٹ کو اس طرح سے کٹ کر لیا تھا اب یہاں پر اپنے شیر خورمے میں جو ہے ڈرائی فروٹس ایڈ کر دیں گے یہ سارے ایڈ کرنے کے بعد پانچ منٹ کے لیے اس کو جو ہے رکھیں گے فلیم پر تاکہ اس کے جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ تھوڑے سافٹ ہو جائیں شیر خورمہ ریڈی ہو چکا ہے ویڈیو اچھی لگی ہوتا لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ